پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکن ہی نیل کر رہی ہے آپ لوگ بتا دیں کسان نیتر راکش ٹکیچ بھڑ کے جیہ کہا راہل گاندھی بلکل صحیح کہہ رہا ہے جیہ اس چار لوگ صرف اس دیش کو چلا رہا ہے اڈانی امبانی موڈی اور شاہ یعنی کہ راہل گاندھی کے سمر ارثن میں آگا ہے راکش ٹکیچ اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا ویسی کا بڑا ایلانڈ بولے اگر سری ڈبل این آر سی کے قانون پھر سے لائے گئے تو سب سے پہلے سڑکوں پر اتریں گے ہمیں جیہا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کسانوں کا دو کروڑ کا دھان خرید کر ویپاری ہوا غائب جیہا راکش کچھ بولے کہ آپ بھی سرکار کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس قانون میں کالا کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے منور فاروکی کے سمرتھن میں آئے سو سے بھی زیادہ کلہ کار بولے تتکال میں کسان جو یہ کیس لگایا گیا اس کو جو ہے آپ پر دوستوں ڈسمیس کر دینا چاہیے پوری طریقے سے اس کے بارے میں بھی آپ کو وچھتار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکی میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں مہا پنچائت میں بھڑ کے راکش ٹکیج بولے یہ سرکار اکتاناشہ سرکار جیہاں جب تک کہ تینوں کالے قانون واپس نہیں لے گی تب تک گھر واپس نہیں ہو جائیں گے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو دف تھاکرے نے سادہ بی جے پی پر اپنا نشانہ بولے راج جپال جیہاں راج جپال کوشاری جو ہے بی جے پی کے ہاتھ کی کٹ پتلی یعنی کہ دوستو جو مہاراشرہ گورنر ہے وہ بی جے پی کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے حالانکہ یہ بات تو بالکل سچ ہے کیونکہ جب گہلوت کی سرکار گرنے والی تھی دوستو تو وہاں کا بھی راج جپال اسی طریقے سے کرتا تھا اور ہر جگہ دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بی جے پی ہی ایک راج جپال نیوکت کرتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں فلال آپ لوگ بتا تھے راکش ٹکش نے بولا اسمیتی رانی پر بڑا حملہ بولے اسمیتی چاچی اپنے گھر کا کام دیکھو جیہاں گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہوں پر مد بولو خالی بیٹھی ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں آپ لوگ بتا تھے کانگریس کی پروکتہ دیپیندر ہڈا نے بولا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے یہ لوگ پیٹرول جیوی ہے جیہاں جس طریقے سے پچھلے ستر سال میں پیٹرول کے اتدام نہیں بڑے پیٹرول ڈیزل کے جتے انہوں نے چھ سال میں بڑا دی ہیں جیہاں زبردست طریقے دوستو پیٹرول میں دبا کر لے رہی سرکار اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو موڈی سرکار کی بڑی مشکل ہے جیہاں کسانوں کے ساتھ ساتھ اب وکیلوں نے بھی کھولا مورچہ بھانو پرتاب بولے فیلال یہ بھاجپا ای وی ایم سے ووٹ لوٹ رہی ہے اس لیے انہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیہاں ای وی ایم ان کا سہارا بنی ہوئی ہے اس طریقے سے دوستو بھانو پرتاب نے بڑا حملہ بولا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دوستو آپ لوگ لگاتا لگتا لگ زبردست طریقے سے کسان جو ہے وہ لٹھی چوکا ڈال کر گلے میں بورڈر پر پہ پہنچا بولا یہ پردان منتری نکمہ پردان منتری ہے جیہاں اس موڈی سرکار کو لوگوں کی اور کسانوں کا درد نہیں دکھائی دیرا چپس کے پیکٹ کی طرح جو ہے لوگوں کو آلو پیاز ملیں گے جیہاں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کنہیا کمار بھی بڑھ کے بولے یہ سرکار غریب اور کسانوں کی نہیں بلکہ یہ اڈانی اور امبانی کی جیہاں ان کا سمرتھن کرتی ہے اس کے بارے میں بھی دوستو آپ کو وستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دسل دوستو آپ لوگ بتا دے کسان نیتا راکش ٹکیش بڑھ کے جیہاں لگتار دوستو ستت دل سے چلا آ رہا اندولن اب کافی تیز ہو چکا کرشی کانونوں کو لے کر راکش ٹکیش نے موڈی سرکار پر نشانہ سازا ہے ایک طریقے دوستو انہوں نے راہل گاندی کا سمرتھن کر دیا ان کا کہنا ہے کہ فلال راہل گاندی صحیح کہہ رہا ہے اس دیش کو صرف چار لوگ ہی چلا رہا ہے سرکار کو اڈانی امبانی موڈی اور جیہ دوستو ان چار لوگوں کا نام راکش ٹکیش نے بلیا ان کا کہنا ہے کہیں نہ کہیں سرکار یہ بات بلکل سچ ہے کہ دیش جو اب چار لوگوں کے ہاتھ میں آگا ہے دوستو جس طریقے سے کسانوں بلکل لے کر جو کسان لگاتار آج جو اٹھتر دن ہوگا اٹھتر دن سے بیٹھے ہوں اس کو لے کر کسانوں کا غصہ لگاتار فوٹ تجارہ کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا بولے سرکار کی اتانہ شاہی اب زیادہ دن تک چلنے والی نہیں جہاں ایک طرف کسان دوستو اپنی مانگوں پر آڑا ہے تو وہیں دوسری طرف کے اندر کی موڈی سرکار لگاتار کسانوں کے ساتھ دوستو آتنگوادیوں جیسا بہبار کر رہی ہے کیلے ٹھکوا دیے گئے بلکل یہ سمجھ دیجئے کہ وہاں کا دانہ پانی بند کر دیا گیا حالانکہ یہ بات بھی سچ ہے دوستو کہ کسان ہارنے والا نہیں ہے راکشٹ کچھ نے کہا کہ فیلال ان چار لوگوں کے ہاتھ میں بھلے ہی سرکار ہو لیکن فیلال اسی سرکار کو جلدی ہی اس دیش کا کسان ہٹا دے گا جی اگر یہی چلتا رہا تو فیلال گدی بھی کھو دے گی بھاچ پاکی سرکار فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی جی ہم مہاراشت میں اددو تھاکرینے سادھا موڈی سرکار پر اپنا نشانہ بولے فیلال جی فیلال مہاراشت کا جو گورنر ہے وہ بی جے پی کے ہاتھ کی کٹ پتلی دوستو آپ لوگ کو راجستان کا معاملہ تو یاد ہی ہوگا راجستان کے ساتھ مدھے پردیش کبھی یاد ہوگا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہر جگہ گورنر بی جے پی کا ہوتا ہے یعنی کہ جس کی سرکار ہوتی ہے کیندر نیوکت کرتا ہے ایک ایک گورنر اب ایسے میں دوستو ہر جگہ بی جے پی کا گورنر ہے چاہے وہ ممتہ بینر جی ہوں چاہے راجستان ہو یا مدھے پردیش ہو ایسے میں اب مہاراشت کے گورنر کوشیاری پر بڑا حملہ بولا ان کا کہنا ہے کہ فیلال بھاچپا کے ہاتھ کی کٹ پتلی ایک کوشیاری گورنر وہی کرتا ہے جو بھاچپا کہتی ہے دوستو اس سے پہلے راجستان میں بھی گورنر نے جو خوب ٹیل آیا تھا جی گہلوت کو تاکہ کسی طریقے سے گہلوت کی سرکار گر جائے لیکن دوستو گہلوت جی کو جادوگر مانا جاتا ہے اور انہوں نے آخری تک ہار نہیں مانی اور بلکہ بی جے پی کو دھول الگ چٹوا دی تھی جہاں جہاں بی جے پی گیم کھیل رہی تھی سرکار گرانے کا وہاں وہاں جو یہاں پر دوستو وہ سکسس فول ہو رہی تھی لیکن ان کو دوستو جادوگر سے علجنا بھاری پڑ گیا جی ہاں گہلوت سے علجنا بھاری پڑ گیا تھا بی جے پی کو تب ہی تو بی جے پی کو دھول چٹوا دی تھی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی پک بریکنگ کی طرف بی جو بڑی خبر نگل گاری جے آپ لوگ بتا دے اسمیتیرانی پر بھڑ کے راکشت کیج بولے فیلال اسمیتی چاچی کو کچھ کام نہیں ہے خالی بیٹھی ہیں تو ادھر کا دھان ادھر کر رہی ہے جی دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے کسان نہتا راکشت کیج اسمیتیرانی کے بیانوں پر بولے کہ فیلال اسمیتیرانی کے پاس کوئی کام نہیں ہے خالی بیٹھی ہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی کسانوں کے مدے میں گھس کر بول رہی ہیں جی پہلے وہ اپنے جہاں کی وہ ہیں وہاں پر مہاراشتہ میں جا کر دیکھ لیں کہ اس طریقے سے فل سبزیاں لوگ نہیں خرید رہا جی لوگوں کو ان کی ایم ایس پی نہیں مل رہی ہے ان کو صحیح پیسہ نہیں مل رہا ان کی فل سبزیوں کا اس طریقے دوستو راکش ٹکش نے بڑا حملہ بولتے گا کہ فیلال خالی ہے اسمیتی زیرانی یہ خالی بیٹھی ہے تو ادھر کا دھان ادھر کرنے میں لگ گئی ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خوابنے کے لگا رہے ہیں حسد ویسی بھڑھ کے بولے فیلال اگر سی ڈبل ا کے قانون پھر سے لاغو کرنے کی کوشش کی گئی تو سڑکوں پر اتر جائیں گے سب سے پہلے دسل دوستو ای ایم آئی چیف حسد ویسی کا صاف کہنا ہے کہ فیلال غلط کے لیے سڑکوں پر اترنا کوئی غلط بات نہیں ہوتی اپنے حق کے لیے لڑنا کوئی غلط بات نہیں اور اگر فیلال بیجے پی نے اس دیش کو باتنے کی کوشش کی یا پھر اس دیش میں پھر سے ایک بار سی ڈبل اے اور اینار سی کا قانون لانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے سڑکوں پر اتر جائیں گے اور پھر سے اسی طریقے سے پردشن ہوں گے دھردنے ہوں گے اگر موڈی سرکار نے سی ڈبل اے یا اینار سی لانے کی کوشش کی یعنی کہ دوستو زبردست طریقے سے او ایسی بھڑکے ہیں اور انہوں نے صاف کر دیا کہ فیلال بھاج پاک کتی رن نیتیہ بنا لے اگر اینار سی اور سی ڈبل اے جیسے کالے قانون لائے گئے تو ان کو بکشا نہیں جائے گا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی منور فاروقی کے سمرتھن میں اترے سو سے بھی زیادہ کلاکار جی ہیں دوستو آپ لوگتا ہے منور فاروقی کے جس طریقے سے یو پی سرکار نے یوگی نے کیس کیا تھا اسی کے ساتھ دوستو ایک بی جے پی نیتا کے لڑکے نے جو کیس کیا تھا جو دیوی دیوتا کا مذاق کی بات بولی گئی تھی اس کو لے کر لوگوں نے کہا کہ فیلال کومیڈین کو اس طریقے سے پریشان کر رہی ہے سرکار جی ہیں جان بوچ کر فسایا جا رہا ہے اور اگر جل سے جل جو یہاں پر منور فاروقی کے اوپر سے کیس ہٹا دیں چاہیے آپ لوگ بتا دیں دوستو کومیڈین کنال کامرہ نے بھی موڈی سرکار پر نشانہ ساتھا بھولے آج کل تو کومیڈین آج کل تو کلاکاروں کو بھی بولنے کا حق نہیں رہ گیا جی ہیں دوستو کنال کامرہ وہی ہے سٹینڈ اپ کومیڈین جنہوں نے سپریم کورٹ پر ٹپنی کی تھی کہ فیلال یہ بھگوا رنگ سے پوت دیا تھا اور دوستو وہاں پر بی جے پی کا جھنڈا بھی لگا دیا تھا کہ فیلال سپریم کورٹ بی جے پی کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکا جی ہیں یعنی کہ ان کا بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھاج پا کا کورٹ بن چکا ہے انہوں نے بھی کئی ٹپنی اس پر سوال اٹھا ہے منور فاروقی پر فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا آ رہی جی ہیں دپیندر ہڈا نے ساتھا موڈی سرکار پر اپنا نشانہ بولے پیٹرول جی وی ہے موڈی سرکار دراصل دوستو آپ لوگ بتا تھے کانگریس کے نیتہ دپیندر ہڈا نے موڈی سرکار پر نشانہ ساتھے ہو کہا کہ فیلال یہ پیٹرول اور ڈیزل جی وی ہو گئی ہے یہ سرکار جی ہیں یا پچاس روپے لیٹر تھا جی ہیں لیکن آج پیٹرول کے دام سو روپے سے بھی اوپر چلے گا ہے کیا دوستو یہ ہماری سب سے بڑی حال نہیں ہے کہ ہمارے دیش میں سو روپے سے اوپر پیٹرول بیچا جا رہا ہے سرکار دبا کر لوگوں سے ٹیکس لے رہی ہے جب بات آتی ہے ایم ایس پی دینے کی تو سرکار کے ہاتھ پر فولنے لگتے سوچیے دوستو یہ دیش کی جو جی ڈی پی وہ لگا تھا نیچے گرتی جا رہی جی ہاں کیونکہ ہمارے پی اے موڈی سے نیا سنسد بنانے میں لگے ہیں جی ہاں جگہ جگہ جو یہاں پر پیسے پلین خریدے جا رہا ہے اپنے لئے لیکن اس دیش کی جو جی ڈی پی گرتی جا رہی ہے جو دوستو چودہ کروڑ جو لوگ جو ہے بے روزگار ہیں ان کا نہیں سوچ رہی یہ موڈی شرکار اور ایسے میں آپ لوگ بتایا دیپیندر ہڈڈن ساف ساف کہ دیا کہ فیلال ستر سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا جو موڈی سرکار نے چھ سال میں کر کر بتا دیا یہ بس ممکن ہے موڈی ہے تو ممکن ہے دوستو یہ نعرہ اند بھکتوں کا تھا جی ہے گودی میڈیا جیسے اند بھکتوں کا یہ نعرہ تھا لیکن اب لوگوں نے اس کو حسی مزاق بنا دیا جی ہے لوگوں کو کہنا ہے موڈی ہے تو ممکن ہے بربادی ہونا جی ہے اس طریقے سے لوگ اب نشانہ سادرہ فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرح بتایا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی ہے سپریم کورٹ کے وکیل بھانو پرتاب بولے فیلال یہ بھاچپا جو ہے تانہ شاہی پر اتر آئی ہے اس کے پاس ای وی ایم ہے اسی لیے ایسے لوگوں کے ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیہا ای وی ایم سے لگاتار گھوٹا لے کر رہی ہے دوستو آپ لوگ بتا دے اب کسانوں کے ساتھ ساتھ وکیلوں نے بھی موڈی سرکار کے خلاف مورچہ کھل کے رکھ دیا آپ لوگ بتا دے وکیلوں کا کہنا ہے کہ فیلال وکیلوں کی سوطنتہ چھینی جا رہی ہے یہ بھاچپا کی سرکار تانہ شاہی پر اتر آئی ہے ہر کسی کے ساتھ دوستو تانہ شاہی کی جا رہی ہے ایسے میں بھانو پرتاب بولے فیلال غلط سہنگے نہیں جہاں تک ہو سکے گا آندولن پر اتریں گے آپ لوگ بتا دے دوستو بھانو پرتاب لگا تار کسان آندولن میں بھی بنے ہوئے لیکن جس طریقے سے ان کسانوں کے ساتھ ساتھ دوستو وکیلوں نے مورچہ کھول دیا ہے یہ اپنا آپ میں ایک بڑی بات ہے آپ لوگ بتا دے وکیل جو مارچ کرتے ہوئے مارچ کرتے ہوئے سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے دلی کا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک مارچ کرتے ہوئے پیدل پہنچے آپ لوگ ان لوگوں نے جو یہاں پر ایک گیاپن بھی سوپ دیا ان کا صاف کہنا کہ فیلال جس طریقے سے تانہ شاہی چلا رہی سرکار اس کو لے کر سپریم کورٹ ہی ایک خانون بنا دے یعنی کہ دوستو اب کسانوں کے ساتھ ساتھ وکیلوں نے بھی موڈی سرکار کا کلہ ڈہینے کی وہ کر لیے ایک طریقے سے ٹھان لیے خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی ہے جہاں پریانکہ وارڈران نے سادھا موڈی سرکار پر اپنا نشانہ جی اور یوگی کو لیے آلہ حد داصل دوستو آپ لوگ بتا جس طریقے سے لگتا موڈی سرکار کریشی کانونوں کو لے کر گرتی جا رہی ہے اس پر پریانکہ گاندھی بھی نظر بنائے ہوئے آپ لوگ بتا دوستو ستائیس جلوں میں جو یہاں پر پریانکہ گاندھی مہا پنچائت کرنے والی ہیں اسی کے ساتھ پریانکہ گاندھی نے کہا کہ سرکار نے کہا تھا کہ وہ وہ کسانوں کے دھان کا جو پیسہ ہے وہ چہودہ دن میں دلوائیں گے لیکن فیلال کسانوں کو کچھ بھی نہیں ملا جیاں چہودہ دن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کسانوں کی جتنے پیسے ہیں وہ ان کو دلوا دی جائیں گے لیکن دوستو پریانکہ گاندھی نے کہا کہ فیلال کسانوں کو کوئی بھکتان نہیں کیا گیا جیاں آپ لوگ بتائیں دوستو پشیمی اتر میں پریانکا گاندھی کی ستائیس جو ہے وہ مہا پنچایت ہونے والی ہے ستائیس جلوں میں مہا پنچایت کرنے والی ہے پریانکا گاندھی اسی کو لے کر دوستو انہوں نے یوگی کو بھی آڑے ہاتھ لیے کا یوگی سرکار فیلال ایک تانہ شاہی سرکار ہے یہ بھاجپا کی سرکار کسانوں کا یوز کر رہی ہے اور ان کے ساتھ دوستو برا وہیوار کر رہی ہے کسانوں کے دھان کا پیسہ ان کو نہیں مل فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نگلگاری کسان نے تا راکش ٹکیچ بھڑھ کے بولے دو سو دو کروڑ کا دھان خرید کر ویپاری ہوا غائب جی ہیں دوستو آپ لوگ بتاتے دوستو دو سو کروڑ کا دھان خرید کر ویپاری غائب ہو گیا سوچئے دو کروڑ کا دھان خرید کر ویپاری ہی غائب ہو گیا تو راکش ٹکیچ نے کہا کہ اب بھی سرکار کو بتانا پڑے گا کہ اس میں کالا کیا ہے دوستو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے کہ دو کروڑ لپے کا دھان خرید کر ویپاری غائب ہو گیا پھر بھی سرکار کہہ رہی کہ اس میں کالا کیا ہے یعنی کہ یہ صاف دکھائی دیرہا ہے فیلال دوستو کے کیندر کی جو موڈی سرکار ہے وہ لگاتار لگاتار کسانوں کے ساتھ دوستو در ویہوار کر رہی ہے کسانوں کا دوستو آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے چاہے کسان ہو یا عام انسان آج کل کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے راکش ٹکیچ بولے فیلال سرکار اپنا کڑا روئیہ اپناتی رہے آنے والے سمیں میں سرکار کو اس کا بھکتان کرنا پڑے گا اس دیش کا کسان دوستو اگر ستہ میں لا سکتا ہے تو ستہ میں اٹھا کر فیک بھی سکتا ہے بھلے ہی ان کے پاس ای وی ایم ہو لیکن دوستو ای وی ایم بھی ایک حد تک ہی کام کرتی ہے اس کے بعد ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا دوستو جب یہ تانہ شاہی اپنے آپ قلعہ ڈھینہ شروع ہو جائے گا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نگلگا رہی ہے کسان نے گلے میں ڈالا لکچی چوکا بولے فیلال اب آلو چپس کے پیکٹ میں ہی دکھائی دے گا اگر اس دیش میں اڈانی اور امبانی جیسے لوگوں کا راج ہو گیا تو فیلال آلو صرف چپس کے پیکٹ میں ہی دکھائی دے گا موڈی جیسا اور دوستو موڈی سرکار کو نکمہ بولتے ہو کہا کہ فیلال اس سے زیادہ نکمہ پردھان منتری ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا آپ لوگ بتائیں دوستو لگاتار کسانوں کا غصہ فوٹ تو جارہا ہے کوئی موڈی سرکار کو نکمہ بولا ہے تو کوئی بولا ہے فیلال مگر مچ کے آسور ہوتا ہے موڈی جی اس طریقے سے دوستو موڈی سرکار پر اوپر لگاتار لگاتار وپکش تو حملہ ور ہے ہی لیکن اب کسان بھی بڑھت چکے ان کا کہنا ہے کہ فیلال آنے والے سمعے میں اس بھاجپا کو ستہ سے بہار کر دیں گے ستہ سے اٹھا کر بھاجپا کو بہار پھیکیں گے کیونکہ لگاتار یہ سرکار جو ہے دوستو وہ تانہ شاہی پر اتر آئی ہے فیلال اگر دوستو آپ بھی شانتی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے اور آپ مانتے یہ سرکار ایک تانہ شاہ سرکار اس کو تتکال میں اٹھا کر فیک دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو دوستو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئی گی یعنی کے بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے